آج ہم ایک جگہ پہ تھے تو ایسے اس حوالے سے گفتگو چل پڑی تو میں نے کہا بھی بات اچھی طرح سمجھیں اگر آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت کے لئے اللہ نے جگہ مسجد بنائی ہے احب البلاد علی اللہ مساجد ہوا بہترین جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں ابغز البلاد علی اللہ اسواق ہوا نہ پسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں تو آپ اگر اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سیرت کا ذکر کرنا ہے ہم نے دعائیں مانگنی ہے امت حضور کی سیرت سکھانی ہے میں نے کہا اس کے لئے تو پھر بازار سے بہتر مسجد ہے مسجدوں میں جمع ہوگا سیرت بیان کریں سیرت سمجھائیں مسجد کا محول بھی بہت پاقیزہ ہوتا ہے یہ تو سب سے بہتر ہے کہ یوں کر لیں تو نہیں جی اس میں حرج کی بات کیا ہے میں نے کہا حرج کی بات کیا ہے کبھی محرم میں سکوٹی اب ربی اللہ علیہ وسلم میں سکوٹی پہلے محرم کے جلوس اب ربی اللہ علیہ وسلم کے جلوس لائل آنڈر کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں قانون کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں عرب روپیس پہ خرچ ہونا شروع ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان میں سے کسی جلوس پہ کوئی بین لخوامی جنشیوں کا ایجنڈ کوئی وہاں حملہ کرے کوئی دو چار جانے چلی جائیں اب آئندہ سال آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے جلوس ضرور نکالنا ہے ہم دست بردار نہیں ہو سکتے گورنمنٹ کے لئے مسئلہ ہوگا پہلے سال حادثہ ہوا تھا اب حادثے سے بچانا ہے تو پھر عربوں اور بڑھ جائیں گے پولیس اور بڑھ جائے گی کل کو فوج آنا شروع ہوگی تو جس فوج نے مورچو پہ رہنا تھا سرحدات کا پیرہ دینا تھا سرحدوں سے گسیر کے گلیوں کے اندر ہم لے آئے ہیں تو ہم نے کون سا اپنے ملک کے اوپر احسان کیا میں نے کہا میں یہ گزارش کروں گا جنازے کے لئے جگہ جنازہ گاہ کہتے ہیں عید کیلئے جگہ عیدگاہ کہتے ہیں نماز کی جگہ ہے اس کو مسجر کہتے ہیں تجارت کی جگہ ہے اس کو بزار کہتے ہیں کھیتی کی جگہ ہے اس کو کھیت کہتے ہیں تو مختلف امور کے لئے مختلف جگہ ہے نا یہ بزار تو تجارت کے لئے ہے اگر وہ تجارت شریعت کے مطابق ہے تو خود یہ تجارت عبادت بن جائے گی اس کے لئے مستقل کسی نئی عبادت کی بزار میں ضرورت نہیں ہے میں نے کہا کوئی عذر ہونا ہمیں سمجھ آئے آپ ایک اجتماع کرنا چاہتے ہیں مصر میں جگہ نہیں مل لی بزار والے مطمئن ہیں رات بزار بند ہو گیا ہے محلے والوں کے اطراز نہیں ہے یہ بات تو الگ ہے لیکن ہم نے بلا وجہ جو ایک سلسلہ شروع کیا اس میں نقصانات کھندیشہ ہے تو میں نے ان سے کہا کسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اپنی رضا اور اپنے رضاں والے عمل کرنے کی تفیق عطا فرما دے اس کا ہمیشہ احتمام فرمائے